واش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو جلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر بھی فالو کیجئے بلوچستانہ سینج زلاحہ کرونا وائرس کیس سہہ ہزار دو صدہ چھو گستگا بلوچستانہ ہمہ کروچ کروچ کرونا صد کیس ریپورٹ بھوا گئے دلگوش کریں امران بلوچ ریپورٹ عید سے پہلے اور عید پہ کوئٹا کے شہریوں نے سوشل ڈسٹینس کی مکمل دجیا اڑا دی بلوچستان کے تین ازلاح میں کرونا وائرس کے کیس سیز بتیس سو سے تجاوز کر گئے بلوچستان میں روزانہ سو سے زائد کیس سیز ریپورٹ ہو رہے ہیں میک میں صحت بلوچستان کی کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کو وارننگ کوئٹا میں عید کے بعد کاروباری سرگرمیاں معمول پر آنے لگی شہر کے مختلف علاقوں میں دکانیں کننے لگی ذمہ دار شہریوں نے وش نیوز کو بتایا کہ کوئٹا شہر میں مکمل لاؤگ ڈاؤن لگانا چاہیے کیونکہ شہری احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا وائرس پہلنے کا خطرہ ہے مزید شہریوں کا کہنا تھا ایک بات آر جگہ آپ کو رشت دیکھنے کو ملتا ہے اور ریسٹورانٹ کھولٹرنگ کی دکانی ہیں کہیں بھی آپ جائیں پارس بھی دو تین دن بنتے اس کی بات پارس بھی کلیں ہیں بچے خواتین مختلف مقامات پہ لوگ پکنک بھی منا رہے ہیں اور رشت انتہائی زیادہ ہے پہلے سے بھی زیادہ رشت دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن لاؤگ ڈاؤن صرف نام تک محدود ہے لاؤگ ڈاؤن سمار لاؤگ ڈاؤن یا ہے یا نہیں لیکن لوگ اس کی مزا کھوڑا رہے ہیں ٹرپل سواری بیروہ دف ایک سوالیس کا یہاں پہ کوئی خیال نہیں رکھا جا رہے ہیں جو لاؤگ ڈاؤن کو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن میں تبدیل کیا دور سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کو بھی بعد میں جو توسیح دے دی تو اس کے بعد جو شہری تھے کوئٹا کے انہوں نے تو بلکل دجیاں اڑا دی جو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کی ابھی بھی جو صورتحال ہے کوئٹا شہر میں وہ اس وقت میرے نظر میں تو اس طرح ہے کہ لوگ ڈاؤن نامی کوئی چیز ہی نہیں یہ سمارٹ لاؤگ ڈاؤن جو حکومت نے برائے نام صرف یہاں پر لگایا ہے اس میں بھی توسیح کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے توسیح کی جائے گی لیکن میں یہاں پر ایک بیزیت ایک ذمہ دار شہری کوئٹا کا میں یہاں پر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف یہاں پر اسمارٹ لاؤگ ڈاؤن کو ختم کیا جائے بلکہ ایک ایسی صورتحال بنائی جائے کہ یہاں پر ایک کرفیوزہ سماہ ہو جائے ہیت کے بعد کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں میں دکانیں بھی کل گئے سبزیوں اور پلوں کی سپلائے بھی شروع ہو گئی بلوچستان کے تین ازلہ میں کرونا وائرس کے کیسز 32 سے تجاوز کر گئے لیکن پھر بھی کوئٹا کے شہری احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے ہیں اور کوئٹا شہر میں مزید کرونا وائرس پیلنے کا خطرہ ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا جان کرونا وائرس جیسے وبا سے محفوظ کر سکے کیمرہ مہدلہ ورشاہ کے ساتھ امران بلوچ وش ٹی وی کوئٹا